پھر بھی محسوس نہ کرو تسلوات سارے باوازے بلند تلات التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ والا عبائیہی فی حضائی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ علیہ ونہار ولیم وحافظہ قائدن مناصرہ دلیلن وائنہت تسکنہو ورزکتون وطمتیہو فیہا طویلہ یہ ربہ محمد انبال محمد صلی اللہ محمد انبال محمد واجل فرجال محمد ربی شرحلی صدری ویسرلی امری واخلل الدتم اللسانی افقاہو گولی لا الہ الا اللہ و بحق لا الہ الا اللہ درود واجماعت سارے تلاوت فرماؤ سلواتہ پڑھنا بہت بڑی عبادت تے کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ باوازے بلند سلوات پڑھو دعا ہے مالک اللہ جتنے حاضرین مجلس تشریف فرماؤ سیدہ تو اڈے سارے اندر ٹر رہے اپنے بارگاچ کبول تے منظور فرماؤ مانیان دا خرچ اخرجات میں حکیر دنوکری حسین بادشادی پاک امہ اپنے عزت والے دربار اچ کبول تے منظور فرماؤ جڑا جڑا مومن جڑی جڑی جاتے بیمار مالک اللہ بیماری سیدہ سجاد لواستہ شفائے کام لواجلہ عطا فرماؤ امین جنورہ خائل اکھان دعا وندہ حق و دعا مالک اللہ ساڑے باروے اکدہ ظہور جلد فرماؤ اور ہر مومن عزدار نو ایسی ہیں اکھا نصیب فرماؤ جو اس اپنے بادشاہ وندہ چہرے دی زیارت کر سکیے باروے اکدہ عمد و سلامتی واسطے باوازے بلند سلوات پڑھو اور مالک اللہ تینواستہ سین رباب دیو جڑی جھولی دا جڑا جڑا مومن عزدار بے اولاد مالک اللہ ماتمی حیاتی اللہ پتر عطا فرماؤ پھر بھی میں سوس نہ کرو تسلوات اگلے پچھلے ملکے باوازے بلند سلوات فرماؤ نعرہ تکبیر اللہ علیہ دا بھی خالق کے اور اس خالق کے حقیقی دا سٹھتے گھٹ احسان نہیں جو سانو علی جیسا وارث عطا کی تھا بندے دیر سارے تشریف فرماؤ اگلے پچھلے ملکے باوازے بلند نام جاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اجل جنالی محمدوں میں حد بلند کرو جررتنا حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت دوان جہانت سیند منکر تلانت سیدہ پاک دی عزت عزمت سلوات اگلے پچھلے ملکے باوازے بلند تلاوت فرماؤ عزت عرانِ مظلومِ کربلا موالیانِ حیدرِ کررار تمام مومنین دی اجازت عویت میں اپنی نوکری داغاز کرا بڑا بیدار بڑا ذہین اور بڑا زو کا لمجمع میرے سامنے تشریف فرمائے چونکہ میں اس مقام تے پہلی بار آیا مگر میرا اپنا گھار ہے میرا اور توڑا رشتہ بڑا عظیم ہے اس رشتے دا نام ہے ولایت امیر المومنین بسم اللہ زیادہ داد نہیں کسرد دنال بزرگ تشریف فرماؤ توڑا پترہ چھوٹا بھائیاں ویرہ میں دعا حاصل کرن واسطے ممبر تے آنا عدیب آزم دا ممبر ہے جس ممبر تے کھلو تھا دل چاہ رہے ہیں بڑے عدب دنال بڑی محبت دنال بڑے خلوص دنال بڑی جلدی دنال جناب نے میں پنچ ست قصیدے سنا لگا چار مشرے ہیں تو میں اپنی نوکری دا آغاز کرنا چونکہ ماحول ایسا ہے آئے دن ایک مسئلہ سامنے آن دا ہے کوئی نہ کوئی ملون اپنی خباست دا اظہار کر دا ہے اہل بیت دی شان اچھ گستاخی کر کے توجہ رہے ہیں میری گزارشتے بے شمار تیسی کر دی رہنے ہیں ہمیں چار مشرے پڑھنا چاہ رہا کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں مہربانی جی مہربانی جی جنہاں حق چاہ لینے مہربانی آخر تائیں ہاتھ اچھا ہوئے حیدری مہربانی جی کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں مصرہ جو تھا سننا ہے جی آخر تائیں کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں میں پچھے کیسے نہیں چھڑنا تو سوی میرے نال شامل ہو وہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا کیوں؟ یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے اے میار سلح کے دا شاباش ہاتھ اچھاؤ گے یا لیلہ نکال اندار ہے مہربان ہے مہربان ہے یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے بڑی سونی تسا داد اور دعا دیتی میری توقع تسا داد اور دعا میں حاصل کر لیں یہ تھوڑا جب مزید میں آر بلند کرو تچار مصرے اور تلاوت کرنا پیادہ میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی سدا کربل سے آتی ہے چوتھا مصرہ ماؤنا بندے آواز سے تلاوت کرنا ہے جڑے بندے مجلس سے حسین اچ رزق پننان آن دینا ہے توجہ رہے جنیاز ہے حسین میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی سدا کربل سے آتی ہے اور سرے ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے سدا لنگر پہ پلتا ہوں خضا کربل سے آتی ہے اے بولن نوکر حسین دے ہتھ اچھا اے داری بسم اللہ جی انہوں کی ہوندہ جی سلوات سارے بابا جو بلان پھوڑا توجہ رہے جی سدا لنگر پہ پلتا ہوں خضا کربل سے آتی ہے کسردنال مومنین تشریف فرمانے کموں بیش ملا ہو تکم مز کم 98% یعنی کہ 98 فیصد لوگ مومن ایسے نے جنادے گھران دیاں چھتاں تھے علمہ والے بادشدے حد دا نشان موجود ہے یہ جی گالے جی لطف لینے گالدہ میں نے دور دور تک توقع نہیں کہ میری سطر زمین تٹر جائے گی جیڑا سونا تسیس سماعت فرما رہے ہو الحمدللہ حاضر بیٹھے ہو پیادہ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے اور یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں کیڑی جو اسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے مہربانی مہربانی جی عباد و شاد رو زندہ و سلامت رو کوئی بھی عبادت مجلس ہوئے نماز ہوئے ماتمداری ہوئے کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبولیت دہ درجہ حاصل نہیں کر دی جب تک معرفت امام شامل نہ ہوئے بابا جی میں پہلے ارز کی تھی ہے کہ عدیب آزم دا ممبر میں انج کرا تو کوئی فیدہ نہیں تو سی حاضر بیٹھے ہو تو توجہ اتنی سونی ہے بہت ضرورت نہیں لفظ میرے پہنچ رہے ہیں پیغام پہنچ رہے ہیں مقصد پیغام پوچھانا معصوم دا فرمان بادشاہ مندی حدیثیں وہ بندہ جہالت کی موت مرا جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا توجہ ہے جی تو ثابت ہو یا کہ اگر امام میں وقت دی معرفت حاصل نہ کیتی تو پھر کوئی بھی عمل جڑا ہے او قابل قبول کوئی نہیں اتنی ضروری یہ معرفت امام تو دل چاہ رہے ہیں کہ میں ایڈے سونے حضر داران دے بیچ انتظار امام دا کسیدہ جناب نے سنا ہوا یہ کسیدہ میں ہر ممبر تھے ایزا پیغام ایزا میسج پڑ دارانا داد ناوی ہوئے تے مسئلہ کوئی نہیں نارا ناوی لگے کوئی اٹھ کے ناوی کھل ہوئے تے گل کوئی نہیں میں فقط توجہ چاہ رہے ہیں اور اپنا پیغام پوچھانا چاہ رہے ہیں اجازت ہے جی سارے ہیں دی چلو انتظار امام دے زمن دے بیچ میں دو گل نہ کرنا تاکہ جناب دے مزید توجہ میرے پاسے ہو جاوے کیڑا ضروری یہ انتظار امام متوکل اباسی لہین دا زمانہ خدا دی لانت ہوئے اس اپنے صحابی کٹھے کر کے اسا کیا یار میں ایک گل چھوڑیں گا کہ آج تو کئی عرصہ پہلے حسین بادشادے صحابی جڑے کربلائج شہید ہوئے انہا شہادت دے ویلے ایک دعویٰ کی تا کہ اسی جس حالت دنیا تو ٹر رہے ہیں جس ویلے ساڑھے بار میں امام دنیا تھی آنے اس آگ کے سانوں ساڑھیں کبران چھو اس سے حالت دنیا زندہ کرنا ہے توجہ بھائی نیازہ حسین اس سے حالت دنیا زندہ کرنا ہے اسا کیا ہوئے اس بات دا مشاہدہ کرئے کہ اس گالت کتنی حقیقت ہے اور توجہ بھائی اس گالت کتنی حقیقت ہے انہا فیصلہ کیتا کہ حسین دے کسی صحابی دی قبر کشائی کیتی جاوے انہاں گلدہ لطف لینہ جے انہاں آکے قبر کشائی کیتی کربلہ دے سب تو بڑھے شہید دی حسین دے سب تو بڑھے صحابی دی میری مراد سرکار حبیب ابن مظاہر جس لفظ واسطے محنت کر رہایا توجہ رہے نیازہ حسین انتظار امام کیٹا ضروری ہے انہاں آکے قبر کشائی کیتی تاوی سے قبر ہٹیا سورج دی پہلی کرن حبیب دیاں کھاتے پئی سورج دی پہلی کرن حبیب دیاں کھاتے پئی قبضہ تلوار تے ہاتھ آیا متوقل دی اکھچ اکھپا کے فرمین کیا جس دے انتظار اچ میں کربلہ ستھاں آگی آئے مہربانی جناح اچھا ہے بھائی مہربانی جی کیا جس دے انتظار اچ میں کربلہ ستھاں وہ آگی ہے اسے زمان دے میں چار ستنا پڑھنا جو خوشبوں نے تھا گوندھا وہ ہار زندہ ہے مہک بتائے گی اڑ کے بہار زندہ ہے اور ثبوت ہے پسے مردن کھلی ہوئی آنکھیں میں مر چکا ہوں میرا انتظار زندہ ہے حباد و شاد رو زندہ و سلامت رو اٹھے ہوئے ہاتھ کی سدھ محتاج ناوین ایک سلوات مل کے سارے قصیدی علی تلاوت کرو تو میں شروع کراؤ انتظار ہے امام جی دنیا میں جب تلق ہے تیرا اتظار کا آیا دنیا میں جب تلق ہے تیرا اتظار کا آیا دنیا میں جب تلق ہے تیرا اتظار کا آیا دنیا میں جب تلق ہے تیرا انتظار کا آیا جیڑا بندہ بجلس دویچ بار میں دے چہرہ دی زیارت دی حسرت لے کے بیٹھ ہے امام جیڑا بندہ بجلس دویچ بار میں دے اس بندہ بجلس دویچ بار میں دے امام جیڑا بجلس دویچ بار میں دنیا میں جب تلق ہے تیرا اتظار کا آیا اس اتظار میں ہے تیرے جانی سار کا آیا مہربانی جی ای آئی لی آئی لی توہ دیمار فتن و سلام ہے جی صدقی ہو جاما جی بسم اللہ جی دنیا میں جب تلق ہے تیرا انتظار قائم اسی انتظار میں ہے توجہو بھائی تیرے انتظار قائم میں پہلے آنکھیں کہ انتظار امام تو بغیر معرفت امام تو بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول کوئی نہیں شیر دن انگیز دسنا چاہ رہے ہیں اللہ دے ولیاں اس بات سیادہ انتظار کیتا اللہ دے نبیاں اس بات سیادہ انتظار کیتا تیرا انتظار قائم تیرے جانسار قائم ستنا سننیا نے بھائی کیڑی کیڑی سیادہ میرے بات سیادہ انتظار کر رہے گی آخری علالی تاہی سرچو تمہیں بات کر لیا آخری دیوار جو علی کی آمد پہ پھٹ گئے تھے دیوار جو علی کی آمد پہ پھٹ گئے تھے ملتے اصد کی خاتے رستے سے ہٹ گئے تھے تیری راہ دیکھتے ہے وہی دیوار کا مہربانی بھائی آئی لی آئی لی صدقے جامان جی معرفت امام نہایت ضروری میں پہلے آکھے داد زیادہ ناوی ہوئے پیغام پوچھاڑا مقصد ہے جیس شیر واسط میں کسیدہ شروع کیتے ہیں توجہ رہے بھائی تیرا انتظار قائم تیرے جانسار قائم تیری راہ دیکھتی ہے وہی دیوار قائم توجہ رہے نیازہ حسین مالک درجات بلند فرمان قبلہ زمیر اختر نقوی مرہوم دے وہ نے دے کتاب ظہور امام زمانہ قبلہ لکھیا کہ کم و بیش اللہ دا چار نبی امام زمانہ دنال ہو سا جس ویلے بات چھمہ دنیا تے آنے ہیں جنادہ بیش سر فہرست حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام صاحب کتاب نبی جس ویلے بات چھمہ دنیا تے آنے ہیں لوگانو نماز واسطہ اکٹھا کرنے ہیں توجہ تُسا میرے پاس رکھنے ہیں لوگانو نماز واسطہ اکٹھا کرنے ہیں تک کچھ بندے خیال کرسن کہ شاید نماز دی امامت حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام مہربانی ہے جنادہ اچھا لہے سمجھے ہو ہاتھ اچھا ہے دلی بسم اللہ جی بسم اللہ جی حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام گلوے کھڑاں بے نبی کے ڈی سوڑی ہیں کچھ بندے خیال کرسن ہاں جی بسم اللہ کہ شاید نماز دی امامت حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام لوگانہ مخاطب کر کے بارمے بعد چہتا تعریف کروے ہیں فرمارے نے تو چاند سیدہ کا میں کنیز کا پسر تو چاند سیدہ کا میں کنیز کا پسر تو میرا متاظر ہے میں تیرا متاظر ہوں تیرے ہر قدم پہ ہوں گے سجدے ہزار کا ہاں گاہی ہے 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 اب آدو شاد رو زندہ و سلامت رو لو تمہید مکمل تے ہونجے اجازت ہو بے دو شرکسید دے سنالا دو مہینے گزرنے ادھے قربان سارے ہاں گزاری ہو سی اچھا اس سال نہ میں نے کوئی نوی گل پتہ لگی ہے میرا دل چارے میں سارے نہ سنا ہوں جتنے صاحبہ استطاعت لوگ نے اس سارے قربانی ضرور کر دیں اللہ درہ آئے جی انجھے گل لے جی تو اسی بھی سارے برامہ پروگرام بنایا بے آؤ چلیئے کچھ سنت ادا کریئے سرکار دی تے جانور لے کی آئیے اوہ تھے گئے ہیں تے ساڑا ایک عزیزے اوہ بھی ساڑے نالو بے اوہ جی جس میں لے اسی جانور خرید لے اسی ٹردے پایاں بار نو تے اوہ بھائیوں نے جانور پسند کر رہے سن پچھلیاں لفتاں تے زور پا کے پورا زور پا کے چیک کر رہے سن میں پوچھے جی ایک کڑا طریق ہے اوہنا کیا جی اتباہ کے پولے سرات کراز کرنا ہے مولا دی کہا سمی میں کولو نہیں جی کی تھی گل گال لی ہیں جی اوہنا کیا جی اتباہ کے میں جمعلہ توڑے واسطے آکھن لگاں مولا درجات بلاند فرمان کبلا فاضل علوی مرہوم دے اوہ پڑھ دے ہوں دے انبی جنہ لے لی تباہ کے پولو تو ننگن ہے نا تے اوہ تے صحابے کاف دا کتا بھی ہونا ہے تے جیسے ویلے اسے کوری پانی ہے نا تے اینا سدہ تین مرلا سکیم چٹگنا ہے اس لیلہ چک کی تا جی اتباہ کے پولس رات کراس کرنا ہے میں یار عظیب جگل نہیں یہ دس ہو کھا سمجھ لیا تو تی پینتیز آرچ پولس رات پولس رات کراس اسا کہا یار ساڑے علے پاس یہ تے انجی ہوندہ ہے تو اڑا کی طریقہ ہے جنہ طریقہ میں انہوں دسیہ میں کسی تے درنگے سنانا چاہ رہے ہیں اجازت ہے سرے لی میاد دسیہ جی ایسی کی مننگنا ہے نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جنہیں ہاتھ تو چند کہنے محتاج رہا ہوں میں ناکھر تائی حیدری نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے بڑی چھوڑی فردسانی سرچانا نیازہ حسین نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جس کا علی سے دوستانا ہے اس نے گزر جانا ہے صدقے جی مجلس میرا خیال ہے عرصد مجالس تلائب چل رہی ہے مولا زندگی دراز فرمان بڑا سوڑا ساؤنڈ چل رہی ہے بھائی جان مولا تارٹی زندگی دراز فرمان نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جس کا علی سے دوستانا ہے اس نے گزر جانا ہے توجہ رہے میرے گزارش تے عرصد کہ یار میں پینتیز آردہ بکرہ خرید کے بھی نہیں ننگنا تو تو تگالی مکہ چھتی ایک کوئی نارا میں یا کیا صرف نارا نہیں آمیتن دساؤں تھے مندر کیونے مندر کیونے رنگ کیونے جیدہ عقیدہ نو کردنال مل جاوے وہ بندہ آچھا کے تئید جرور کرے نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جس کا علی سے دوستانا ہے اس نے گزر جانا ہے میں یا کیا گل مکی نہیں آمیتن دساؤں تھے مندر کیونے رنگ کیونے آخری حلالی تہی سرچوت میں بات کریا مات بھی جوا ہوں گے کمر پر نشا ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہوگا رازی کا علم اے میار بھائی اے میار بھائی سالے بولو اے دری بسم اللہ جی صدقے ہو جاوان جی جنت بڑھ گئی مائلے صدقے ہو جاوان جی آخری حلالی تہیت مجھول ہے تمہ بات کریا مات میں جوا ہوں گے کمر پر نشا ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہوگا غازی کا علم مات میں جوا ہوں گے کمر پر نشا ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہوگا غازی کا علم اعلان مصطفیٰ ہوگا آج فیصلہ ہوگا توڑوں گا نہ مومنوں کا آج میں بھرا جو بھی میری آل کا دیوانہ ہے اس نے گزارے جانا ہے صدقے جی کوئی طبیعت لگی ہے جناب دی توجہ رہے ہیں میری گزارشتے اوزاکیہ رہا ہاتھ دیں موقعا جھتی ہے ساریوں گل نہیں اپنے پاسے کارلنگا نے میں یہ کیا گل موقع نہیں اچھا اوزاکیہ پولے سرات تو تلنگ جانا ہے تے جامعے کو سرد بارک کی خیالیں توجہ رہے ہیں میری گزارشتے اوزاکیہ جامعے کو سرد بارک کی خیالیں میں آنکھا گھبرانا پریشان نہ ہو میں زاکر امام حسینہ میں اس گلدی بھی وضاحت کر دینا آخری حلالی تہیسیم چوتے میں بات کری آخری میں آنکھا ہم پیئے گے بھر بھر کے تم پیئے گے در در کے ہم کو تو پینے کا آئے گا بھر صدقہ صدقے بھائی اچھا پہلے مسرج کی تھا دعویٰ دوجہ مسرج کیتی ہے دلیل چونکہ دعویٰ دلیل تو بغیر وہ دا مقصد کوئی نہیں دعویٰ تُساں چھوڑ لیا اور تُساں دلیل دا لطف لینے کہ میں دلیل کے ڈیسون ہی پیش کیتی ہے ہم پیئے گے بھر بھر کے تم پیئے گے در در کے ہم کو تو پینے کا آئے گا کرسی پر نبی ہوگا دیکھتا جلی ہوگا جام دینے والا ہوگا آپ مرتضی اس دن پینا اور پیلانا ہے پی کے گزارے جانا ہے صدقے عبادو صاحب رو زندہ و سلامت رو اچھوے ہاتھ کی صد محتاج نعوان جی کوئی طبیعت لگی ہے جناب جی کسیدہ اور پڑی ہے جت رہے کر لنے والا سلوات باواز بلند سارے تلاوت یہاں میری سمات تھوڑی کمزور ہوگئی ہے یہ سلوات سارے ہاں کوئی نہیں پڑی لو پنجابی زبان تھا کسیدہ جناب دین نفیس سمات انتی نظر کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اذر ہونا پہلے میرا اعلان کیتا دیونا اکھا جی میرے والد صاحب شاہر نے الحمدللہ لاہور علیہ کا جاتی دہ تر سے کرم ہے کسیدہ اگر میں کل تک بھی جناب نے سنا دا رہا تو میں اپنے لکھے پڑھاں گا دو گلہ پنجابی زبان دین سنانے کے چارے ہاں اجازت ہے سارے ہاں دی سانوہ پڑھا سائے خالک نے کیڑا تنائے کیڑا آلائے سانوہ پڑھا سائے خالک نے کیڑا تنائے کیڑا آلائے سانوہ پڑھا سائے خالک نے کیڑا تنائے کیڑا آلائے سانوہ پڑھا سائے خالک نے کیڑا آلائے کیڑا آلائے سانوہ پڑھا سائے خالک نے کیڑا تنائے کیڑا آلائے سر چانانے آجے حسین سانوہ پڑھا سائے خالک نے کیڑا آلائے کیڑا آلائے کیڑا آلائے کیڑا آلائے اوہ مانگت ہے جڑا آلائے وندن والائے صدقے جی زندہ و سلامت رو اپا دو شادروں کیڑا آلائے کیڑا آلائے جڑا آلائے ہوں مانگت ہے جڑا آلائے وندن والائے گل دا لطف لین ہے ایک اشارتا میں گل کرنی چاہ رہا ہوں زلیل شام دا دربار امیر صبح و شام پہلا قدم رکھیا مولا حسن مجتبہ دربار اچ داخل ہوئے دربار دوچ کوئی ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں دھیر سارے ملون بیٹھیا تبچھ رہے میری گزارش تے ایک لائین نے دوسرے لائین دنال اشارتا ایک گل کی تھی کہ ماذا اللہ جتوسی یاک ہو تے میں دربار دوچی حسن مجتبہ دا ماذا اللہ قتل کر دیما تبچھ رہے میری گزارش تے چونکہ اولیل عمر امام ادھا اشارہ سمجھ لیا بادشام جس ویلے اس اشارہ کی تا جلال آیا زہرہ دلال نو جلال آیا علی دے علی بیٹے نو اس لئے ہی اندیار کے چاک پا کے سرکار حسن مجتبہ فرمارے نے چونکہ اپنی مانوں کو بھڑکایا پھر بھیوں نے تینوں نے تینوں نے تینوں نے تینوں نے تینوں نے نام دسایا ہی آئیلی آئیلی اسا کیا ماذا اللہ میں حسن مجتبہ نو قتل کر دیما جلال آیا علی دے علی بیٹے نو اس لئے ہی اندیار کے چاک پا کے بادشام فرمارے نے چونکہ اپنی مانوں کو بھڑکایا پھر بھیوں نے تینوں نے چونکہ اپنی مانوں کو بھڑکایا پھر بھیوں نے تینوں نے تینوں نے تینوں نے تینوں نے تینوں نے نام دس دے وا تیرا شجرا پڑا نیرا لائے صدقے بھائی زندہ چلامت रहوں قابلے گور شیر کیڑا دنائیں کیڑا لائے جڑا ہالا ہے وندن والا ہے تیرا شجرہ بڑا نرالا ہے سرکار حسن مجتبہ معروف خطبہ ہے سرکار حسن مجتبہ بادشام فرمایا میں حسن مجتبہ میں علی دا بیٹا میں زمین تے اللہ دی حجت اگر میں چاہوا آسمان نو زمین زمین نو آسمان بڑا دےوا تبجھو بھائی اگر میں چاہوا مشرق نو مغرب نو مشرق کر دےوا اگر میں چاہوا مرد نو عورت نو مرد کر دےوا تبجھو جی مرد نو عورت عورت نو مرد کر دےوا ایک عورت میز آج مرد اٹھیا جڑا ہینا دے جڑا ہینا دے مقابلت جا جاوے مرد ہوندہ ہی نہیں او دا مزاجی لیڈیز ہا او اٹھیا او سا کیا ہے ڈا وڈا داوا ہاتھ نہیں کر چھوڑی مرد نو عورت عورت نو مرد ایک ہی میں ہو سکتے او ساپنی حسرت دا اظہار کیتا مرد نو عورت نو مرد ایک ہی میں ہو سکتے او ساپنی حسرت دا اظہار کیتا جلال آیاد سرکار حسن مجتبال ہوں اس لئے ان دیا کہ چاکپا کے بادشاہ فرمارنے نو فرمار مضوب نہ ہو کے اپنی بھیڑ میں جائے بدبختے تو عورت ہو کے مردہ بچ کیوں آئے یا ایلی یا ایلی کافی اتا لطف لینے آجیں شوہر نو آکھیا بیند ہے گھر والا بیوی نو آکھیا بیند ہے گھر والی کیڑا دنائے کیڑا لائے جڑا لائے ونڈن والائے تیرا شجرہ بڑا نرالائے جلالایا سرکار حسن مجتبانوں اس لئے اندیا کھچاکپا کے باتچہ فرمارے نے نا فرمان معصومد ہوکے اپنے گھیڑ میں جائے بدبختے دورن ہوکے مردہ ویسو آئے نا فرمان معصومد ہوکے اپنے گھیڑ میں جائے لطف لینے کافی ہے دا باتچہ فرمارے نے ہڑ بیوی بن کے گھر ٹور جا تیرے گھر والی گھر والا ہے ہن ونگریاں چوٹیاں لال دیا سارے آئے نہیں کی تھی میں سمجھا کے سطر پڑھنا شامدہ بازار لیدیاں دیاں دے کھلے والا مسترات دے سرت چادر کوئی دا لفظ میرے نئی مقدمین پڑھ دے ہوں دیان اس بازار چلی دیاں دیاں آئیاں جیڑا بازار علی دے پتران دے کابل وینا دائیاں در لے گئی بازار اجے گلی دا موڑ مردی پئی ہایاں کنہ تے آواز آیاں پتھر ماروں باغی دیاں بہنی آ گئیاں ست کے ہو جائے مانجی رم اللہ نو کافلہ نظر آیاں مسترات دے ہاتھ پسگردن سار سانگا تے سوار سارا تے دید پئی کوئی چٹی داڑی علی زعیف دا سار نظر آیا کوئی اٹھارہ سالان دے جوان دا سار نظر آیا کوئی تیرہ سالان دے جوان دا سار نظر آیا جنہیں ہونتا ہی رو نہیں سکے ماں تم دی دعوت پیا دینا ایک سار ایسا نظر آیا جنہیں تلے سانگ چھوٹ پٹی ہا سار چھوٹا ہا تڑپی اے برداشنے کار سنگی روندی اے واپس والی مادنا مہندہ گلے چھ بائیں پائیاں وین کر کیا دیا مانگیاں بازار سانگا تے سار نظر آیا آدھی اے کیوں جے سار نظر آیا تڑپی اے رملہ تے وین کر کیا دیا ہن وینگریاں چھوٹیا لال دیا کوئی باؤں سھوڑی تشویریں مینو اینج لگتا ہے کہیں جالے منے ہو کمارا ہے ظلم دا آئی واسے چھے جکرا مینو اینج لگتا ہے کہیں جالے منے ہو کمارا ہے ظلم دا مینو اینج لگتا ہے ہر ایک سار چو خون جاری اندھے مو چھو جاری ہائیو کھیرے اندھی سانگ تلے بیٹھی رون دیئے ہوتھی چھوٹی جائی ہم بس آئے آئے مینو اینج لگتا ہے رو منتے چوڑ آئے ہو میں مہرے لے وینڈ سنے نا ہندہ تڑپ گئی وینڈ کر کیا دیا میری دھیڈ سا سار نظر آئے نہیں نال کوئی قیدی بے کھائیے رو کیا دیا اممہ عجیب رنگ دے قیدی بے کھائیے دھی دمتھ چوم کیا دیا میری دھی اے دارو لما رہے قیدی تا روز آن دن آج کیڑے کے دی نظر آئے تلپی ارملا مہد گلے چھپائی پاک وینڈ کر کے آدھی اممہ بازارت میچ میں سینہ پیارا نہ کریں آئے حسین سار نگے چٹا شامی پتھر مرند آئے شامی پتھر مرند ناک وینڈ نال دیوارا دے چاچا جی تو اڈیا رونیا یا کھاوے کے مہدھی دگا لچبائی پایاں ماتھ چوم کیا دیا میری دھیت سا کیا دی کونین کتھو دوستیان تلپی ارملا مہدگا لچبائی پاک وینڈ کر کیا دیا مہا اتنے جاندی کیا دی کونین کتھو دوستیان بگر اتنا ضرور جاندی کوئی آلیا کتھر ہو آئیے جیڑی نامے اپا ستا چیندی کوئی آلیا کتھو دوستیان سینط اعتمار آئے حسین جیڑی نامے اپا ستا چیندی اوہ کھونٹو لے دو بلگی نئیہ دا بردی بے بے ستر بہر دی اوہ کھونٹو لے دو بلگی نئیہ ستر سوڑی جیس گھارتا ہی ماتم کرنے اینج لگتا ہے ساری زندگی اینج لگتا ہے سارے زندگی نئیوں کیتے سفر بازار